موسیقی وہ غیروں سے شادی کرے وہ غیروں کے طرف راغب ہو غیروں کی اشائز کو اپنانے کے تیار ہو گئے آخر کیا اسلام کی اہمیت کی کمی محسوس ہو گئی یا اسلام کی اسے عظمت سمجھ میں آئی نہیں آخر اسلام جیسی نعمت اسلام جیسی دولت دین جیسی طریقے کار وہ چھوڑ کر وہ دنیا کی عائش و آرام دنیا کی جو رانائیوں کو دیکھ کر جس طرح سے وہ اپنے آپ کو اسلام سے الگ کر لینا وہ اپنے آپ کو اسلام سے جدہ کر لینا وہ بھی ایسے حالات میں کہ پوری دنیا کے جو بڑے بڑے مذاہب اپنے آپ کو سوکول دکھاتے ہیں وہ نہ جانے کتنی اپنے مذاہب کے اوپر پیسے خرچ کرتے ہیں اس درمیان اگر آپ کی بچیاں آپ کی اردگرد میں دیکھیں چاروں طرف کس طرح کے محول ایک ارتدادی محول ہے اس کے وجوہات کیا ہیں اس کے وجوہات ایک یہ کہ آپ جب اس کی اپرنگنگ کرتے ہیں اس کی تربیت دیتے ہیں ایک تو گھر کے اندر سے شروع ہوتی ہے جو بے ہائائی بے رخی وہ شروعات ہوتے ہوتے آخر وہ اسکولز جاتی ہے کولیز تک جانا آسان ہے اسکولز تک جانا آسان ہے لیکن اسے کسی مدارس میں پڑھانا لیکن ایسے مدارس میں پڑھائیں جہاں پہ آپ کی دینی محول ہو وہاں بھیجنے کو آپ قطر آتے ہیں وہاں بھیجنے کو آپ تیار نہیں ہوتے ہیں جس کی بینہ پہ آج ارتداد جیسے ایک محلک بیماری ہماری سماج میں بڑھ پا ہو رہی ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ارتداد ہے کیا ارتداد میں بہت بڑی جد و جہاد ہے بڑی تاریخیں ہیں کہ اسے ستایا گیا اسے دولت سے کمزور کی گیا اسے معاست اور پتنگ کیا گیا اسے سماجک بائیکارٹ کیا گیا اب کہیں نہیں کہیں اس سے اوپر اٹھ کے پوری دنیا کے جو منافقین کی جماعت ہے جو مرتدین کی جماعت ہے یا جو اپنے آپ کو کسی پاور پاورپل طاقت کے نظریے سے دنیا کو دکھانا چاہتی ہے آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کی طاقتیں جس طرح سے وہاں کی اختیار میں بیٹھوی گورنمنٹ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس طرح کے پولیسیاں لاتی ہیں جس طرح کے محل بنا رہے ہیں وہ ایک مذہب کے سپورٹیو مائنڈ میں ہیں اور ایسے بے روزگاری کے موقعے پہ آج ہی میں نے مولانا سجاد نومانی صاحب کے تقریر کو سنا انہوں نے جس طرح سے ایک دلیل دے کہ ہندوستان کی جو ہندوت وادی سنگٹھنے ہیں وہ اپنے نوجوانوں کو جس طرح سے نوکری کا وعدہ کر رہا جس طرح کو اسے گھر دینے کے وعدہ کر رہا ہے جس طرح کو اسے زندگی دینے کے وعدہ کر رہا ہے کس بنا پہ کہ وہ کسی مسلم یا پھر کسی دوسری مذہب کی لوگوں میں شادی کرے اسے اپنے جھانسے میں لائے ایسی محول میں آپ کی ذمہ داری کیا ہے ایسے محول میں ہم جیسوں کی ذمہ داری کیا ہے فرص ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں اتنا آسان اسلام نہیں ہے جسی اسلام کی صحیح سمجھ آ جائے کہ اسلام پہ مرنا مٹنا ہماری زندگی ہماری موت ہماری حیات سے زیادہ بہتر اگر کوئی چیز ہے اہمیت کی حامل تو وہ ہمارا ایمان ہے ایک سنگٹن طور پہ جس طرح سے ہندوستان میں کام کر رہی ہے وہ ہندوستان آپ آئے دن دیکھتے ہوں گے ہندوستان کی ریپورٹ ہے جس طرح سے یہاں کی اکثریت اقلیت کیلئے کتنا موزر بنتے جا رہی ہے وہ سیاسی طور پہ ہو آخر کوئی شادی بیا ایک کانٹریکٹ جس نہ خاص طور سے ہمارے ملک میں جس طرح سے ایک آزادہ نہ خیال کے لوگ جس طرح سے باتیں کرتے ہیں آزادہ نہ خیال مطلب کہ وہ کسی مذہب میں شادی کر لینا کسی مذہب سے تعلقات تعلقات تو صحیح ہے لیکن کسی مذہب سے شادی کر لینا آپ نے آپ کو اپنے ایمان کو ترک کر دینا اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ ہماری ایمان اس سے بہتر ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی تمام اصولوں سے بہتر ہمارا ایمان ہے ہمارے مرنے اور ہر چیز اہم چیز ہیں ہمارے ایمان اگر آپ کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کا ایمان چھین جائے تو پھر کون سا راستہ ملے گا کہ مرنے کے بعد آپ کیلئے ہیدائیت کا راستہ بنے آپ اسلام پر قائم ہی نہیں رہ سکتے یعنی دنیا کے ہر وہ گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے لیکن وہ اسلام سے خارج ہو جائے وہ اسلام کے بینہ زندگی گزارنے لگے اس کو کبھی نہیں معاف کر سکتا اور آپ کو کتنا زیب دے رہا ہے کہ آپ کی بچیاں آپ کی وردگرد میں رہنے والے تمام خاص طور سے مرد حضرات بھی اور خواتین حضرات بھی جس طرح سے وہ اپنے بچیوں کے تربیت دے رہے ہیں اسے ایسا لگتا ہے کہ دولت ہی ہر چیز ہے یعنی یہ چند دنوں کی زندگی کے لیے اتنی جد و جہد کرنا لیکن اخروی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے اس کے لیے کوئی جد و جہد نہیں اس کے لیے کوئی پڑھوا نہیں آپ کیسی سماج ڈیولپ کر رہے ہیں آپ ایک ہی طریقے سے آپ اپنی سماج کے بہتر کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت صحیح کر پائیں اور اسے ایسے ادارے سے تعلیم شروع کریں جہاں پہ اسلام کی صحیح سمجھ ہو سکے جہاں پہ اسلام کے بارے میں بنیادی سمجھ ہو جائے تب اسے آگے تعلیم کے لیے کوئی روکہ تھوڑی ہے کہ آپ یونیورسٹی میں نہ پڑھیں آپ کالیجز نہ جائیں لیکن آپ کے اندر ایک دائرے کار ہو ایک بانڈریز ہو جہاں پہ لگے کہ ہاں اسلام اور کفر میں کیا فرق ہے کہ ہمارا ایمان سلب تو نہیں ہوتے جا رہا ہے کیا جس چیز کو ہم صحیح سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے ایمان کو تو ختم نہیں کیے جا رہا ہے تو اس چیز پہ غور کرنا تمام ذمہ داروں کی ہے اور آپ اردگرد میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے بھی پوچھے گا کہ آپ تو پڑھے لکھے تھے آپ تو سمجھ رہے تھے آپ نیوز پیپر پڑھ رہے تھے آپ ملک کے حالات سے آگاہ تھے اسے ایک اسلام مخالف جو نفرتیں ہیں اس کے لیے لڑنا ہوگا اس کے لیے آوازیں بلند کرنی ہوگی گھڑوں سے لے کر سڑکوں تک سڑکوں سے لے کر اپنے ہر ازدواز زندگی ہو یا سماجی کی زندگی ہو آپ کو وہاں پہ اس چیز کی طرف بڑھنے ہوں گے اس چیز کے لیے آوازیں اٹھانی ہوں گی ورنہ وہ دن دور نہیں کہ آپ کے گھر سے جب ایسے معاملات پیش آئے چونکہ آپ اردگرد میں دیکھ کر تو تعلیہ بجاتے ہیں اور خوشی بھی ہوتی ہوگی کہ اچھا ہوا لیکن جس دن آپ تک پہنچے گا تو اس دن آپ خود کو بھی معاف نہیں کر پائیں گے اور بار بار چونکہ یہ جو وبا ہوتی ہے جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جب ایک کے لیے کوئی ایکشن نہیں لی گئی ایک کے لیے کوئی باتیں نہیں کی گئی تو دوسروں کو اس طرح سے شہ مل جاتی ہے اور وہ دوسری بھی اس طرح کرنے کو امادہ ہو جاتے ہیں چونکہ اس سے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی پوچھنی والا نہیں ہے ہمارے سماج میں کوئی بولنے والا نہیں ہے ہمارے سماج میں کوئی اس طرح ذمہ دار لوگ نہیں ہے تو آپ کو بھی اس چیز کی ذمہ داری لینے ہوگی سب کو لینے ہوگی ورنہ یہ جس طرح کے معاول ہیں یہاں کے اس سے تو نقصان پہنچی رہے ہیں پھر یہ آپسی ایک جو انتشار پیدا ہوگا لوگوں کے خلقے ایک خلا سے محسوس ہوگا گوئے کہ ایسا لگے گا کہ اسلام کی تعلیمات میں کچھ کمی رہ گئی چونکہ آپ نے تو اپنے بچیوں کے اسلامی تعلیمات دی ہی نہیں چونکہ دنیا جانتی ہے کہ دنیا تمام دنیا میں جو پڑھے لی کے طبقات ہیں وہ اس چیز کے طرف توجہ دینے لگیں اس چیز کے طلب سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اسلام کے اندر اتنی وساطے پھر اسلام اتنی تنگ نظری کا شکار کیوں ہیں اس کی وجہ ہے کہ آپ نے پریکٹیکل چھوڑ دیا اس کی وجہ ہے کہ آپ نے اسلامی زندگی کو جی نہ چھوڑ دیا آپ نے اسلام کی جو صفات کاملہ ہے اسے اپنا نہ چھوڑ دیا آپ اپنے ہر وہ چیز کو اسٹائلس سمجھا ہر وہ چیز کو اپنا بہتر سمجھا جو دنیا نے ایکسپٹ کیا جسے دنیا نے کریٹ کیا آپ کو جسے آئیڈیل بنانی تھی جسے اپنا رہنوہ مانا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے تو پھر ان کے اتوار ان کے اعصاف کیوں نہیں آپ کے اندر پیدا ہو پا رہی ہے ان کے بیٹی جیسے فاطمہ بنت محمد جیسے بیٹیاں کیوں نہیں بند پا رہی ہے میں نے کہتا ہوں کہ ہر آدمی ہر لڑکیاں فاطمہ بنت محمد بنیں بلکہ اس کے صفات کی طور پر تو آگے بڑھے کچھ تو اس کے جیسا آئے کہ وہ آنے والے نسل میں جب کسی بچے کو جنے تو وہ جنے حسن حسین کو جنے محمد بن قاسم جیسا بن سکے یا آپ کے سماج میں جسے دنیا بہتر سمجھتی ہے جسے دنیا بہتر تصور کرتی ہے وہ ایسا تو بن سکے جو اسلامی شریع طور پر زندگی گزارے وہ آفیسر بھی بنے وہ کالیج کے آفیسر پروفیسر بھی بنے اور امپلائمنٹ بھی کرے وہ جوب کرے تمام چیز کرے لیکن ساتھ ساتھ اسلام کو ملحو سے خاطر رکھے اسلامی زندگی کو اپنا زندگی سمجھے اسلامی معاشرت کو اپنی معاشرت سمجھے اسلام نے جو اصول دیا جو طریقے بتائے اسے اپنا طریقہ سمجھے تو اس کے لئے ہمیں بھی رسپونسبل ہونا پڑے گا آپ کو بھی رسپونسبل ہوگا امید ہے کہ ہم لوگ ایسی چیزوں کے خلاف اپنی بچیوں کو ضرور بتائیں گے کہ بیٹی یہ راہ بہتر ہے بیٹا یہ راہ بہتر ہے یہ چیز صرف لڑکیوں کے لئے نہیں ہے لڑکے بھی بے دھرالے سے جا کر اور بڑا بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ انٹر ریلیجس میریج کہہ رہے ہیں دنیا نے جتنا بے حیائی تو دی ہی ہے اور بے حیائی دیکھ لیں آپ اسلام نے جو نعمتیں دی ہیں وہ تو آپ کو اچھا لگتا نہیں ہے امید ہے کہ اسلام کی صحیح طریقے پہ چلیں گے اور اپنی بچیوں کو سب سے پہلے دینی تعلیم سے آرازت ضرور کریں گے شکریہ شکریہ